اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرہ کرم مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا سہارہ تیرہ سب تو پہلے آپ نے سینئر شعور اکرام صدر بز میں حیات ادب میرے استاد مہترم عاشق حسین رائی صاحب تو اجازت طلب کر دے آیا میرے دادا استاد جناب رائے حاجی محمد یاد پٹی صاحب تو اجازت طلب کر دے آیا چند نٹ دی حضری میں ادنا میری سوچوی ادنا تیری مالک ذات بلان دے میں ادنا میری سوچوی ادنا تیری مالک ذات بلان دے حکمہ نے تیری رحمت دی کائنات ضرورت مان دے تینا نے ہر شہ تیرے حکمہ دی ماجد دیورات پابان دے جس گالج ذکر نبی دا ہوئے تن او گلبات پسان دے بڑی مہربانی اسا پاک نبی دی امت ہو کے بھل گیا ہر فرمانے اسا پاک نبی دی امت ہو کے بھل گیا ہر فرمانے قدی سوم صلات دا سوچے آنے قدی پڑے آنے قرآنے بڑی مہربانی قدی پڑے آنے قرآنے تا اس دنیا داری تائیران دا اساڑا ماجد فقط دہا نے عرب تعالی خود فرمایا ہے بڑی غفلت ویچ انسان بڑی مہربانی بڑی مہربانی بز میں آجاتے ہیں دب جرنل سیکرٹری جناب ملک زمورد باسمی سام صاحب بسم اللہ جناب کی نظر دوڑا کر رہے ہیں بسم اللہ بھائی میں تھے اج کل ماجد غربت ہے تیرے رو سے یار بجائیں با با میں تھے اج کل ماجد غربت ہے تیرے رو سے یار بجائیں پر دست نہ سئی تویں سنگتان دے کڑے کیتے فرض ادایں تیجے نفختانوں اج لئیوت میں میرے گزرے وقت نمائیں امیں مفلس دے تویں شاہ نالوں اجا ملک تے دھیر حیائیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب ملک صاحب بڑی مہربانی جناب بز میں آئی آتے تھے اب چار میں اسماعیل صاحب جناب دی نظر دوڑا کرتا بڑی مہربانی بھائی پریشان نہ ہو میں چائی رکھ ساں تیرے نفع نقصان دا زمان پریشان نہ ہو میں چائی رکھ ساں تیرے نفع نقصان دا زمان توڑے بے شک نسل دلو کر موندے ہر فرمان دا زمان تی میں پاکے دیتے غیران دا ہے عید پیمان دا زمان پر میرا ماجد کین چونہیں تو ٹیو اے عرمان دا زمان بڑی مہربانی جناب رانہ کیسر جناب جی محبت بڑی مہربانی ملک صاحب بھائی پہیاں تو آٹیاں تلخیاں دست دیا ہیں ساتھو آج کل دھیر بزار ہو پہیاں تو آٹیاں تلخیاں دست دیا ہیں ساتھو آج کل دھیر بزار ہو تائیو ساڑے ماجد گھر توڑی تو سامر توں لا چار ہو ملک غلام فرید دانی سیف بھائی اکر رنج کی گھر نہیں دا چھوڑ جناب واسطے بوں بیمار ہو اکیوں جو ساڑے دل دی نگری دے تو سیاج بھی چاند سردار بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب نہایت مشکور ہے جناب سی پی گول ڈالیں تھا جناب میں نے اپنے پلیٹ فارم تے بلا کے اپنا نظریہ پیش کر رہا زیارہ خیال پیش کر رہا تھا جناب موقع موقع دیتا اور جناب میاں امید حضر صاحب تو میں بڑا مشکور ہاں کہ جناب جناب ساں نے اس قابل سمجھا اور اس ہڑی آواز میں امام تک پہچاندی کوشش کیتی ہے بھائی باس رس کے بخت لگ دیاں بیچ میرا سونیاں ہاڑا نائیا ملک زمورد باسمی سنسے بھائی باس رس کے بخت لگ دیاں بیچ اب میرا سونیاں ہاڑا نائیا اب میرے ساڑ تو سجون شریک کاندہ کر اچھڑیاں کھاڑا نائیا تے پہلے کار کے آپ دلے ڈاندان مڑ بھریا پاڑا نائیا اتینو آدہ سارا جاگرا سی بندہ ماجد مارا نائیا بڑی مہربانی رانا کیا سب ساڑ جناب ملک زمورد باسمی سنسے جناب دی محبت بھائی ادھا چون جناب نو پک لگ سی جدہ میلیں پھیر نگائیں ادھا چون جناب نو پک لگ سی جدہ میلیں پھیر نگائیں میرے ہگ دی دار دی خاتر چاندت آباسیں ادھرائیں مجبور نہ چار نہ ڈھالو کے ایو منگ سے روز دوائیں ارب بہد واری ماجد آجاوے اکھیانو نظر کے دائیں بڑی مہربانی جناب ملک صاحب بھائی لجدار جو ہائے ساڑی غربت دی رکھی آجتا ہے کیڑی علاج نے لجدار جو ہائے ساڑی غربت دی رکھی آجتا ہے کیڑی علاج نے ویچ بے کے چار شریکان دے چھک سگ دے بھرا منکاج نے تے سنگتانو توڑنے بھامار دا اکھائی سجن شعور تے چاج نے تائیوں ماجد پیار دے کا بے ویچ میں نو یار کر آیا آج نے بڑی مہربانی جناب ملک بڑی مہربانی جناب کیسر عامل صاحب جناب دی محبت ملک صاحب نا بے تکیائیاں کیتیاں کر لج پرور یار صدا کے نا بے تکیائیاں کیتیاں کر لج پرور یار صدا کے انتہاں دشمردہ ساڑی رکھ سن اپنے کول بہا کے تے سڑی اکھ تو اے سرمی اکھیاں نا رکھیا کر اڑھرا کے اے اگے مسے مسے ماجد لئی وگیا ہے وہ ربت دی گڑی چاہ کے بڑی مہربانی ملک صاحب بڑی مہربانی بے کدی بکنا وقت بزاراں بیچ میں باقت خرید نہ لیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب ملک صاحب بڑی مہربانی جناب دی محبت ملک غلام فرید صاحب بے کدی بکنا وقت بزاراں بیچ میں باقت خرید نہ لیا جن اراندہ تخت تک سکدہ ہیں او تخت خرید نہ لیا تے تیری زندگی دے میں سو راب دی سارے وقت خرید نہ لیں گا تیری زندگی دے میں سو رب دی سارے وقت خرید خرید نہ لیں گا ہون دی حمد تماجد گل تیری ہر سخت خرید نہ لیں گا بڑی مہربانی مرک صاحب میں کیمتی تر کا زندگی دا تیری سجن پناہ سکتے بڑی مہربانی میرے استاد مدرام جناب عاشق حسین رائی صاحب دکت میں دوڑا رکھ دویا میں کیمتی تر کا زندگی دا تیری سجن پناہ سمجھےنا اور تیرا کوڑ کے وے کھنوی ماجد معصوم نگاہ سمجھےنا جناب ملک زمورت باسمی سمجھے میں کیمتی تر کا زندگی دا تیری سجن پناہ سمجھےنا تیرا کوڑ کے وے کھنوی ماجد معصوم نگاہ سمجھےنا تیتے تو وکھرا اجڑے یا پجڑے اتے ماحول تباہ سمجھےنا اور تُو گل کر دا این اکڑان دی میں سوچ گناہ سمجھے بڑی مہربانی جناب ملک صاحب جنابی محبت بڑی مہربانی ملک صاحب کیڑا سکھتا وطے ملنے نو باو کر لے آپ نے کھیڑا کیڑا سکھتا وطے ملنے باو کر لے آپ نے کھیڑا انہالے سن لے میری غربت تے جیویں کیتے ملک با کھیڑا تیتے تو پھوٹ کے اجتا ہی او در دا لتھا کوئی نے یار تھا کیڑا بڑی مہربانی جنابی محبت فرمیش کیتے دوبارہ باو کر لے آپ نے کھیڑا کیڑا سکھتا وطے ملنے باو کر لے آپ نے کھیڑا انہالے سن لے میری غربت تے جیویں کیتے ملک با کھیڑا تیتے تو پھوٹ کے اجتا ہی او در دا لتھا کوئی نے یار تھا کیڑا آتو ہیں جدن دی ماجد کانڈ کی تی ہویا مڑا آباد نا بیڑا تیتے ملک صاحب کدی سوچے ہیں نائی تو چھڑ گئی سیں زندگی دے تلخ حالات اچھا بڑی مہربانی جنابی کدی سوچے ہیں نائی تو چھڑ گئی سیں زندگی دے تلخ حالات اچھا نہیں رل سکیا تیرا کوئی جذبہ پر دا میرے جذبہ دے تے حسنوں پایا ہم در نی آدھا میرے اجڑا اندہ ست ماتج اتیت شکوہ ماجد کے کرنا ہائی ازنوں فارک بارہ دے بڑی مہربانی جناب ملک زمورد باسمیس ہم ساہی جنرل سیکٹری بز میں ہی جاتے دب جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب میرے استاد مدرام جناب آشک حسین رائی صاحب بز میں ہی جاتے دب صدر بز میں ہی جاتے دب اور بڑی مہربانی ملک صاحب بھئی آج بیٹھے ہیں ماجد پتنے کیوں آج بیٹھے ہیں ماجد پتنے کیوں بھائیوال پرانے یاد آگئے آج بیٹھے ہیں ماجد پتنے کیوں بھائیوال پرانے یاد آگئے انہ نال گزارے بچڑے پلتے سال پرانے یاد آگئے بڑی مہربانی جناب ملک صاحب بھئی میرے دل دی اجڑی وستی دے خوشحال پرانے یاد آگئے اجڑے کہیں دیں آستے چھوڑ گئے لج پال قرآن اجاد آگیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ملک صاحب دوڑا ذکر رہا اید دے حوالے نال جماعت کیا اید پروگرام میں اید دے حوالے نال دوڑا پیش کر رہا ہے ملک صاحب بھائی وات اید فتر آگئی دل بر پی اسکدائی گھر ہکوار آوانج بڑی مہربانی وات اید فتر آگئی دل بر پی اسکدائی گھر ہکوار آوانج مجبوریں پر اگے سالنا بھر گیکلیں گزر تیوار آوانج نہ رولادر در نہ ملکتو ڈر کوئی چارہ کر حبدار آوانج اور میرے دل در نگر ہڈو اجڑے اگر ویسا ماجد مار گم خارا بڑی مہربانی ملک صاحب بڑی مہربانی بڑی مہربانی ملک صاحب جدا نو ہٹنا پی چھوٹنا تے مڑکار نے دھیر تا کی دا پی چھوٹنا جد وطنا دے مڑکار نے دھیر تا کی دا اے مہندیاں عید الفطر دیا کیڑے مانتے سجن خریدان تے اترو کے تیرے آنڈ دیا ہن رکھیاں آس امیدان پر اے عید بھی ماجد انجنب گئی تھی میں نے بھی ان پیش لیا عیدان بڑی مہربانی ملک صاحب بڑی مہربانی ملک صاحب قد میں تھے بیغ بے وسیاں دی میرے پیار دی ساندل نیل بڑی مہربانی قد میں تھے بیغ بے وسیاں دی میرے پیار دی ساندل نیل اٹھ لئی او دا نام زبان تے نہیں آنڈا بڑا مخلص بھن کے جائن لٹھ لئی تے گلہ اس بے درد تے کخدان ہے امیرے لگ دیا ماجد سین لٹھ لئی امیری زندگی ایبان پتاں دے ہے کدی کھیں لٹھ لئی کدی کھیں لٹھ لئی بڑی مہربانی ملک صاحب جناب دی محبت بڑی مہربانی ملک صاحب ایتبار نیلازہ زندگی دا بھائی وال روسیمیں ساٹھ گات ایتبار نیلازہ زندگی دا بھائی وال روسیمیں ساٹھ گات کر میں ساندل ہجنا بیج پا مال روسیمیں ساٹھ گات تیجے میں دل لئی ماجد کر دا پڑتال روسیمیں ساٹھ گات پچھے بے شک سجون سزا دے لیں فلوال روسیمیں ساٹھ گات بڑی مہربانی میرے دل دی ماجد بستی ویج ندران دن سول تو ہڑے بڑی مہربانی جناب رانہ کیسل عمل صاحب اور سپی گول ڈالہ دہ بیاد مشکور ہوں کہ جناب میں اپنے پلیڈ فارم دے ہمارے دیدہ و دیتی ہے اور میرے ساڑھے کیمرمین جناب ملک غلام فرید دانی صاحب بھائی دوڑا ہرز کر دے پاس ملک صاحب بھائی اچھ اچھ جناب ملک غلام فرید دانی صاحب اور میرے دل دی ماجد بستی ویچ نتران دے نا سوگ تو ہاڑے نب گئیے زندگی حجران ویچ مکے آجانہی روگ تو ہاڑے تدے دے کے رومن اکھیانوں بدے بھوگ دے بھوگ تو ہاڑے اکی میں نب دی آبین سجنہ دے میں تو پوچھتے ہیں لوگ تو ہاڑے بڑی مہربانی ملک صاحب میرے دل دی ماجد بستی ویچ نتران دن سوگ تو ہاڑے نب گئیے زندگی حجران ویچ مکے آجانہی روگ تو ہاڑے تدے دے کے رومن اکھیانوں بدے بھوگ دے بھوگ تو ہاڑے اکی میں نب دی آبین سجنہ دے میں تو پوچھتے ہیں لوگ تو ہاڑے تے اے پروگرام جناب میں بل خصوص اپنے دوست حالہ مقیم حال جناب جناب عمر فروغ عجران صاحب دے نا کر رہے ہیں اور میرے بہت ہی اچھے دو جناب ملک حق نواز کر مکس ہے اور باقی پنجی چاہدے جتنی جملہ اب آپ انہ دی نظر دوڑا کیتا تے انہوں امید ہے کہ تسی میرا پروگرام پسند کرسو تے جدا اڑ گئے پکنوں شاکھانتوں سب ایالنے پیار دے ڈھا کے او دا سانوی ماجد ہوش آیا غفلت وے چومرد میں باقی و سلام